ماشاءاللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک الحق المبین ابتعفہ بالنور المضی والبرہان الجلی والمنحاج البادی والکتاب الهادی اسرتہ خیر اسرہ و شجرتہ خیر شجرہ اغسانوها موتدلت و سماروها متحدلت مولدو بمکہ و حجرتو بطیبہ علا بها ذکرو و امتد منها صوتو ارسله بحجت کافیہ و موعزت شافیہ و دعوت متلاقیہ اظہر به الشرائع المجہولہ و قمع به بدع المدخولہ و بینا به الاحکام المفصولہ ثم السلاة والسلام والتحیط والاکرام علا شرف الانبیاء والمرسلین و خاتم النبیین الملقب بطاہ و یاسین عب القاسم محمد و علا اہل بیتہ السیبین الساہرین المعصومین المدلومین المنتخبین المنتجبین الغدات المہدیین واللعنت الدائمت الباقیت و علا اعدائهم اجمعین من لیلنا حازا الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی خلق قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آبوا ونسروا اولئك هم المؤمنون حقا لہم مغفرت و رسپن کریم صلوات فرلیہی محمد و علی محمد کے نام محمد واللعبہ محمد و علی محمد مومنین زبیل احترام اور فرش پہ بیٹھے روح عرش مقام سامین کرام رشاد خدا بندی ہو رہا ہے کہ مومن وہ ہیں کہ جو ایمان لائے وحاجروا اور انہوں نے حجرت کی وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا وَالَّذِينَ آوَوا وَنَسَرُوا اور وہ بھی مومن ہیں صاحب ایمان ہیں کہ جو ان لوگوں کو پناہ دیتے ہیں اور ان کی نصرت کرتے ہیں اُلَارِكَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّى یہی حقیقی مومن ہیں لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقُنْ كَرِيمٌ اور انہی کے لیے اللہ کے یہاں مغفرت ہے اور پاکی ذاق رجل ہے سورہ مبارکہ انفال کی آیت ہے اور انوان میرا نصرتِ معصوم اور انصارِ امامِ حُسین علیہ السلام ہے اور انہی گزشتہ دو دنوں میں میں نے ان افراد کا تذکر آپ کی خدمت میں کیا کہ جنہوں نے جس بھی حوالے سے سید الشہدہ کی نصرت کی اور آپ کے کام آئے چونکہ نصرت معصومین کا اور انصار معصومین کے ان کی کوئی شمارش کوئی تعداد معین نہیں کی جا سکتی یہ محال ہے اس لیے کہ جب تک امامِ حُسین علیہ السلام کی آواز حل من ناصرین ینصرنا گونجتی رہے گی کائنات میں اور جو کوئی بھی جس بھی طرح اہلِ بیت کی نصرت کرے گا سید الشہدہ کی نصرت کرے گا وہ امامِ حُسین کا ناصر شمار کیا جائے گا آج مجھے جس ناصرِ حُسین کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کرنا ہے جیسا کہ میں نے کل ارس کیا تھا وہ رسول اللہ کے صحابی جنابِ انت بن حاری سے کاہلی ہیں اور یہ بھی کوفے سے سید الشہدہ کی نصرت کے لیے نکلے اور مکہ پہنچے کہ جب امامِ حُسین مدینے سے مکہ پہنچ گئے ہیں ابھی کوفے میں وہ تمام حالات ہیں کہ ابھی میٹنگ ہو رہی ہیں نشستے ہو رہی ہیں اور لوگوں میں باتشیف ہو رہی ہیں مگر انہوں نے اپنے آپ کو کہ جب حالات کوفے کے دیکھیں اور انہیں معلوم ہو گیا کہ سید الشہدہ مدینے سے نکل چکے ہیں مکہ میں ہیں تو یہ امامِ حُسین علیہ السلام تک مکہ میں پہنچ گئے کوفے کو چھوڑ کر کوفہ جیسا کہ میں نے کلرد کیا کہ ہمارے معاشرے میں بدنام ہے اور یہ بنی حمیہ کا پھیلایا ہوا پروپیگنڈا اور سازش تھی کہ جس کے تحت کوفے کو بدنام کیا گیا اور یہ معقولہ عرب میں مشہور ہو گیا کہ کوفی لا یوپی آپ بھی سنتے رہتے ہوں گے ہمارے یہاں بھی جسے بے وفائی کی نسبت دینی ہو اسے کوفی کہہ دیتے ہیں لیکن کوفہ وہ سرزمین ہے جو مرکزِ محبتِ اہلِ بیت رہی ہے اور اہلِ بیتِ عثمت و طہارت نے آپ کے آئیمانِ اماموں نے اس سرزمین کو بہت اہمیت دی ہے اور خود قرآن کی روح سے بھی یہ سرزمین بہت اہم ہے انبیاء کی تاریخ اس سرزمین سے جڑی ہوئی ہے کوفے سے اب یہاں سے مجھے بالکل آپ کو ایک تاریخ سنانی چھوٹی سی کوفے کے بارے میں تاکہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے کہ یہ زمین کتنی مقدس ہے اور کتنی پاکیزہ ہے یہ جو مسجدِ کوفہ آپ سنتے ہیں یہ مسجدِ کوفہ اس کی بنیاد رکھنے والے جنابِ آدم علی نبینا و علیہ السلام ہیں یعنی ابو البشر جنابِ آدم اس مسجد کا نقشہ تیار کرنے والے اور اس مسجدِ کوفہ کی بنیاد رکھنے اور اس کو آباد کرنے والے ہیں اور دوسرے آپ سنتے ہیں آدمِ ثانی جنابِ نوم کہ ان کے تُوپان کے بارے میں آپ جب گئے ہوں گے زیارت سے کوفے میں دیکھا ہوگا آپ نے مسجدِ کوفہ میں وہ تنور وہ نشان آج بھی موجود ہے کہ جہاں سے جب تُوپانِ نوم شروع ہوا تو اسی تنور سے چشمہ نکلا اور پانی برامد ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ نوم بھی کوفے ہی میں آباد تھے اور کوفے ہی گرہنے والے تھے آدم نے جہاں مسجد بنائی وہیں نوم نے اپنا بھر بنایا اور اسی کوفے میں آباد تھے اور اللہ نے کہا کہ کشتی بناو اس کا مطلب یہ ہے کہ تُوپانِ نوم شروع ہوا قرآن بتا رہا ہے کہ تنور سے چشمہ نکلے گا وہ نشانی ہوگی ہمارا عمر پہنچنے کی قرآن نے اس انداز میں واضح کیا کہ ہمارا عمر جب آئے گا تو تنور سے پانی کا بشار نکلے گا یعنی پوارا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تنور جنابِ نوم کے گھر میں تھا اور گھر بھی جنابِ نوم کا کوفے میں تھا اور کشتی کہاں سے چلی اسی کوفہ سے چلی یعنی وہ کشتی کے جو نجات کی کشتی تھی وہ جنابِ نوم کی کشتی کوفے سے چلی اب اندازہ لگائیے کہ کوفہ اتنی مقدس ترزمین ہے کہ پہلی کشتی نجات بھی اسی کوفے سے چلی ہے اور آخری کشتی نجات بھی اسی کوفے میں بنائی جائے آپ سنتے ہیں امام زمانہ جب تشریف لائیں گے تو اپنا دار الخلافت امام کوفے ہی کو بنائیں گے تو میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ کوفہ نہیں جانا کوفے میں نہیں رہنا امام زمانہ بلائیں گے تو کوفے میں کس مو سے جائیں گے کیا سوچ کے پھر کوفے میں جائیں گے کہ جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ کوفہ اچھی ترزمین نہیں ہے میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو کوفی بنائے اللہ ہم سب کو کوفیوں میں سے قرار دے یہ کوفہ وہ مقدس سرزمین ہے کہ جسے امیر المومنین نے آپ سنتے ہیں کہ خریدہ مولانے چالیس درہم میں اس جگہ کو خریدہ تھا پشت کوفہ میں جسے آپ نجف کے نام سے جانتے ہیں وہ پہلے نجف نہیں تھا بلکہ وہ بھی پہلے کوفہ ہی شمار ہوتا تھا کوفے کی پشت امیر المومنین نے چالیس ہزار درہم میں اس جگہ کو خریدہ تھا بلکہ اس سے پہلے جناب ابراہیم نے یہ کوفہ خریدہ اور اس ترزمین کو خریدہ تھا اس دور میں کہ جب ملکیت اگر کسی کو لینی ہوتی تھی تو اس وقت کوئی کیرنسی رائت نہیں تھی بلکہ کوئی جنس دیتے تھے اس کے بدلے میں دوسری جنس مل جاتی تھی جناب ابراہیم جب نکل کے یہاں سے یمن جا رہے تھے تو اسی راستے سے جب کوفہ راستے میں آیا تو اس وقت جو لوگ اس ترزمین پہ آباد تھے یہاں مسلسل رات کو زلزلہ آیا کرتا تھا تو اس رات کے جب جناب ابراہیم یہاں سے یمن جا رہے تھے اور اس ترزمین پہ رکے کوفے میں تو اس رات وہاں پہ زلزلہ نہیں آیا سب لوگوں کو حیرت ہوئی کہ ہر رات تو زلزلہ آتا تھا آج کیا ہوا زلزلہ کیوں نہیں آیا تو پتا چلا کہ آج اللہ کے نبی خلیل خدا جناب ابراہیم نے یہاں سکونت اختیار کی تھی اس لئے آج کوفے میں زلزلہ نہیں آیا تو لوگ کوفے کے جناب ابراہیم کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ آپ مہربانی فرمائیں یہیں پہ ٹھہر جائیں یہیں پہ رک جائیں یہیں پہ قیام کریں تاکہ اس ترزمین سے آپ کے مبارک قدموں کی بدولت زلزلہ نہ آئے اور یہ دور ہو جائے یہ وبا تو اس وقت جناب ابراہیم نے اس جگہ کو خرید کیا اور خرید فرمایا جنس کے بدلے جس میں روایتوں میں ملتا ہے کہ چار گوشوارے وہ کانوں میں پہننے والے آپ اسے بوندے کہیں بالیاں جو بھی نام دیں وہ جناب ابراہیم نے دیئے اور کچھ سو بیڑے غنائم یعنی بیڑ ہوں یا بکریاں ہوں وہ جناب ابراہیم نے دیئے اور اس کوفے کی سرزمین کو خریدا تو یہ اتنی مقدس سرزمین ہے کوفہ کے جو انبیاء اولیاء کا مسکن قرار چلی آ رہی ہے جب امیر المومنین نے اس زمین کو خریدا تو لوگوں نے اعتراض کیا کوفے کے معنی عربی میں اس جگہ کے ہیں جہاں کنکریاں جو ریت خوشک ہونے کے بعد جو کنکریاں بج جاتی ہیں جسے آپ سنگریزے کہتے ہیں جب امیر المومنین یہ جگہ خرید رہے تھے تو لوگوں نے امیر المومنین کے ساتھیوں نے مولا سے کہا کہ مولا اس جگہ کو خرید کے آپ کیا کریں گے اس جگہ کو کیوں خرید رہے ہیں تو امیر المومنین نے کہا اس لیے کہ مجھے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اسی کوفہ سے ستر ہزار لوگ کو ہوں گے جو قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں داقی کیے جائیں گے اب آپ سمجھ رہے ہیں کوفے کی عظمت اسی وقت کہ جب امیر المومنین اس کوفہ میں آئے ہیں تو دو بیٹے اپنے باپ کا جنازہ لے کے ظاہران بسرے سے یہ یمن سے آئے ہیں کوفے میں اپنے باپ کو دفن کرنے کے لیے اس وقت کے کتنی مشکل حالات ہیں سواریاں نہیں ہیں یہ انتظامات نہیں تھے جب دیکھا وہ امیر المومنین نے کہا آ رہے ہیں اپنے باپ کو دفنانے کے لیے کہا کہ کتنی دور سے اپنے باپ کو کوفے میں دفن کرنے کے لیے کیوں لائے ہو کہ اس لیے کہ ہمارے بابا کہتے تھے کہ پیغمبر نے کہا تھا کہ اس سرزمین پر کوئی بزرگ ہستی اس کوفے میں دفنائی جائے گی کہ جس کی وجہ سے ستر ہزار افراد کہ جو اس کوفے کی زمین پر دفن ہوں گے وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے امیر المومنین نے پوچھا ابھی مولا حیات ہیں مولا نے کہا کیا اس شخص کی معرفت رکھتے ہو کیا اسے جانتے ہو کہ جو اس زمین میں دفنائی جائے گا وہ جس کی برکت سے ستر ہزار افراد بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے اس نے کہا اس کو تو نہیں جانتے مولا نے فرمایا کہ وہ آخری نبی کا وزیر میں علی ابن ابی طالب ہوں سلوات پڑھئے محمد وعالی محمد کے نام پر اللہ اللہ محمد علیہ وعالی تو آپ نے اندازہ لگایا یہ کوفہ بہت مقدس تر زمین ہے یہ کوفہ انبیاء اور اولیاء کا مسکن رہا ہے اسی کوفے سے شہداء کربلا کی جو تعداد ہے ان میں سے اکثر کوفے کے رہنے والے ہیں یہ جن کا میں اب تذکرہ کر رہا ہوں انت بن حارس یا بن حرس کاحلی یہ بھی کوفے کے رہنے والے تھے اور کوفے سے سید الشہداء کی نصرت اور مدد کے لیے کربلا میں پہنچے بلکہ مکہ پہنچے اور یہ وہ اصحاب پیغمبر میں سے ہیں نبی کے صحابی میں سے کہ ابن حجر مکی اور ابن حجر اسقلانی اہل سنت کے بہت بڑے بڑے محدثین اسد الغابہ جیسی کتاب میں ان کا ذکر موجود ہے کہ یہ رسول کے وہ صحابی ہیں جن کی کہی ہوئی ہر بات موتور ہے اور سقا ہے ان کی کہی گئی ہر حدیث کے جو یہ بیان کرے رسول سے وہ مرسل نہیں ہے بلکہ ہر حدیث تقا ہے اور ان سے نبی کی بہت ساری احادیث ذکر کی گئی ہیں جن میں سب سے زیادہ جو مشہور حدیث ہے جسے ہر جگہ بیان کیا کرتے تھے وہ بیان کرتے تھے کہ پیغمبر سے میں نے سنا ہے سوہ سو رسول اللہ میں نے نبی سے سنا ہے کیا سنا ہے اس وقت کی حدیث ہے کہ جب امام حسین کم سین ہیں اور پیغمبر کی آغوش میں ہیں یہ فرماتے تھے جہاں بھی جاتے تھے یہ حدیث نقل کرتے تھے کہ سمیتو رسول اللہ میں نے نبی سے سنا ہے کیا سنا ہے کہ حضور فرماتے تھے انہ ابنی حازہ کہ میرا یہ بیٹا یعنی الحسین یعنی حسین یقتلو بے ارز یقالو لہا کربلا یہ ایسی سرزمین پہ قتل کیا جائے گا کہ جس کا نام کربلا ہوگا فَمَن شَهِدَ مِنْكُمْ بِذَالِكْ فَلْيَنْسُرْ تم میں سے جو کوئی بھی وہ زمانہ پائے اور جو کوئی بھی اس وقت حاضر ہو فَلْيَنْسُرْ اسے چاہیے کہ وہ حسین کی نصرت کرے اس پہ لازم ہے کہ وہ حسین کی مدد کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حسین کی نصرت اور مدد کو پہنچ جائے ہر جگہ یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے اور کہتے تھے سمیتو رسول اللہ میں نے رسول اللہ سے یہ سنا کہ میرا یہ بیٹا حسین ایک ایسی سرزمین پہ قتل کیا جائے گا کہ جسے کربلا کہا جائے گا اور جو کوئی بھی تم میں سے اس وقت موجود ہو اسے چاہیے کہ وہ میرے اس فرزن کی نصرت کرے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ میرے بیٹے حسین کی مدد کرے لہٰذا یہ حدیث ہر جگہ بیان کرتے تھے اور اسی وجہ سے کربلا تک کا انتظار کیا اور سفر کیا اس کے بعد کربلا میں پہنچے اور یہ وہ صحابی ہے نبی کا کہ جس کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے اسلام کی دو عظیم جنگیں ابتدائی جنگ اور آخری جنگ یعنی جنگِ بدر اور جنگِ ہنین میں شرکت کی تھی جنگِ بدر میں بھی شریک رہے اور جنگِ ہنین میں بھی شریک رہے مگر یہ جو اس کے درمیان کا حصہ ہے ان دونوں کے درمیان کا حصہ اس میں معلوم نہیں ہوتا ان کے بارے میں کہ یہ کہاں تھے کہ تاریخ نے نہیں لکھتا یہ ستم ہے اور عصبیت ہے کہ وہ افراد وہ صحابہ نبی کے جن کے بارے میں دیکھتے تھے کہ ان کا جھباؤ اہلِ بیتِ رسول اللہ کی طرف ہے ان کی طرف سے مورر اپنے قلم کو مور لیا کرتے تھے ان کے بارے میں کچھ نہیں لکھا اور کچھ نہیں ملتا ایک اور چیز ان کے بارے میں ملتی ہے تاریخ میں کہ یہ اصحابِ صفاہ میں سے تھے یعنی وہ صحابی کہ جو ہجرت کر کے آئے مدینہ وہ اصحاب پیغمبر اسلام کے ان کے لئے پیغمبر نے اپنے گھر میں گھر کے سامنے اب اسے کیا کہوں میں دسترخان کہوں یا کوئی کیمٹ کہوں کہ جو پیغمبر نے تیار کیا تھا چونکہ دو طرح کے لوگ آئے ایک وہ کے جو خانوادے کے ساتھ آئے تھے اور ایک وہ جو فیملی کے بغیر آئے تھے وہ جو فیملی کے ساتھ آئے تھے انہیں تو انسار نے اپنے گھروں میں پناہ دی یعنی آدھے آدھے گھر بانٹ لیے جس کے پاس دو کمروں کا گھر تھا اس نے ایک کمرے میں محاجر کو جگہ دی اور ایک کمرے میں خدرا میاں گھر لینا آسان ہے مگر اپنا مکان کسی دوسرے کو دے دینا بہت مشکل ہے ہم تو مکان تو چھوڑیے ہم تو اپنے قریب میں کسی کو جگہ نہ دیں بیٹھنے کے لیے اگر دیکھیں کہ کوئی آر آئے تو انسان اور چھوڑا سا کھل کے بیٹھ جاتا ہے مولانا پیر بھی تو سیدھے کرنے ہیں میں کہتا ہوں کہ اپنا دماغ سیدھا کر لیجئے باقی سب خود بخود سیدھا ہو جائے گا ایک سلوات پڑھئیے محمد وعالی محمد کے نام پر تو کسی کو مکان دینا بہت مشکل تھا لیکن مہاجروں کو انسار نے اپنے اپنے گھر دے دیئے انہیں شریک کیا اب ان میں سے وہ کچھ لوگ کہ جو فیملی کے بغیر آئے تھے انہیں پیغمبر نے اپنے مکان کے سامنے چونکہ گھر میں اتنی جگہ نہیں تھی لہٰذا اپنے گھر کے سامنے ایک شہوطرہ تیار کیا اس پہ یہ سب لوگ رہتے تھے چار سو کم سے کم چار سو کی تعداد لکھی ہے روایتوں میں اور تاریخ میں یہ چار سو افراد کے جو اس شہوطرے پہ رہتے تھے انہیں اصحاب سوفا کہا جاتا تھا اور انہیں کو پیغمبر ڈیلی بیسس کی بنیاد پہ انہیں ایک مجھ خجورے دی جاتی تھی کھانے کے لیے اس وقت چونکہ غربت کا دور تھا روٹی سالن کا تصور تو نہیں تھا لیکن اس وقت بھی دو افراد کی سخابت ان اصحاب سوفا کے درمیان بہت مشہور تھی ایک جناب سید شہدہ امام حسین ہے اور ایک جناب عبداللہ کے جو جناب زینب کے شوہر ہیں روایت میں ملتا ہے کہ جب بھی اصحاب سوفا ان دونوں میں سے کسی کو آتا ہوا دیکھتے تھے ان کے چہرے خوشی سے کھل جاتے تھے کہ آج تو دستر خان بہت وسیع ہونے والا ہے اس لیے کہ آج حسین آ رہے ہیں آج عبداللہ آ رہے ہیں تو یہ انہی اصحاب سوفا میں سے تھے اسی چبوترے پہ اور اسی کیپ میں رہتے تھے کہ جو پیغمبر اسلام نے تیار کیا تھا اس کے بعد جب امیر المومنین پہنچے مدینے سے ہجرت کر کے کھوفا تو اس وقت جتنے بھی مولا کے چاہنے والے تھے جتنے بھی شیعہ تھے ان سب نے اپنے آپ کو کھوفا پہنچا لیا یہ بھی کھوفے میں آباد ہو گئے اس کے بعد جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے تو انہوں نے اپنے آپ کو مکہ پہنچا لیا کھوفے سے نکل کے اور امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو گئے امام کے لشکر میں شریک ہو گئے اور کربلا کے میدان میں جب پہنچے اس وقت ان کا سن مبارک نوے سال سے زیادہ عمر ہے اس صحابی کی رسول کی کربلا میں آپ سنتے ہیں کربلا کے میدان میں سب سے کم سن شہید جناب علیہ السلام چھے مہینے آٹھ مہینے نو مہینے تک لکھا ہے مگر شش ماہا شید خار یہ تو آپ سنتے ہیں نا چھے مہینہ سب سے کم سن جس بچے کا کربلا کے میدان میں ہے وہ جناب علیہ السلام لیکن جو سب سے سن رسیدہ شخصیت کربلا کے میدان میں وہ جنابِ انس ابن حارثِ کاحلی ہیں رسول کا یہی صحابی نوے سال سے زیادہ عمر ہو چکی ہے کربلا کے میدان میں ہے مگر نصرتِ حسین پہ آمادہ ہیں اور امامِ حسین کی مدد کے لیے کربلا میں پہنچ چکے ہیں اب صبحِ آشور ہے کہ جب جنگ ہونا ہے ادھر لشکر ہے لاکھوں کا اور ادھر سید شہدہ ہیں امامِ حسین ہے جب امامِ حسین نکلیں لشکر سے خطاب کر رہے ہیں یہ رسول کا صحابی ساتھ ساتھ ہے سن کتنا ہے؟ بانوے سال تک کی عمر لکھی ہے نوے سال سے تجاوت کر چکی ہے ان کی عمر کربلا کے میدان میں رسول کا یہ صحابی بزرگ ترین صحابی سید شہدہ کے ساتھ ہے امامِ حسین ہے اور اس وقت کے جب امامِ حسین نے لشکر سے خطاب کیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ ابی محمد امامِ حسین یہ خطاب کر رہے ہیں اور اس خطاب میں کوئی واضح نہیں کیا امامِ حسین نے بلکہ صرف اور صرف اپنا تعرف کر آیا اپنا شجرہ بیان کیا اور اپنے آپ کو پہشنوایا کہ لوگوں مجھے جان لو انا ابن رسول اللہ انا ابن مکہ انا ابن منا انا ابن زمزم و صفا انا ابن قابا انا ابن فاطمت الزہرا انا ابن علی المرتضی انا ابن خضیجت القبراء کون ساتھ ہے یہ رسول اللہ کا صحابی کہ جو ہر بار کہتا ہے سمیتو رسول اللہ سمیتو رسول اللہ میں نے رسول اللہ سے سنا میں نے رسول اللہ سے سنا یہی صحابی رسول اللہ کا ساتھ کھڑا ہوا ہے اور حسین کہہ رہے ہیں لوگوں مجھے پہتانو میں کعبہ کا بیٹا ہوں میں منا کا فرزند ہوں میں مکہ کا فرزند ہوں میں رسول اللہ کا فرزند ہوں روایت یہ بتاتی ہے کہ ادھر حسین یہ خطاب فرما رہے تھے ادھر لشکر یزید میں حلچل مچ رہی تھی ادھر لشکر پریشان ہو رہا تھا ادھر لشکر گھبرا رہا تھا ابھی تو حسین نے کچھ نہیں کیا اپنا شجرہ بیان کیا ہے تو مجھے کہنے دی دیئے جس کے شجرے میں اتنی طاقت ہے کہ لشکر یزیدی میں کھلبلی مت جائے اس حسین کے حملے میں کتنی طاقت ہوگی ایک سلوات پڑھئیے محمد و آل محمد کے نام پہ تو انس ابن حار اسے کہا ہلی یہ مائک میری آواز بہت کیجا ہے مجھ سے بولا نہیں جا رہا اسے ہٹائیے ایک سلوات پڑھئیے محمد و آل محمد کے نام پہ اسے آگے کر دوں گی تو یہ رسول اللہ کا بوڑا صحابی کربلا کا میدان ہے اب میری طرح متوجہ ہو جائی بس میں اسے پڑھوں آپ سنتے رہیں تاکہ مجھے بولنے ہی نہیں دے گا اس کا کام آواز پہنچانا ہے مگر یہ میری پوری آواز لگل لے گا یہ بوڑا صحابی رسول اللہ کا کربلا کے میدان میں ہے امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں جو سپاہی ہیں ان میں سے بہت سارے افراد ایسے ہیں جنہوں نے خطاب کیا ہے میدان میں آنے کے بعد بلکہ خطاب نہیں کیا لشکرِ یزید کے سامنے پوری پوری تقریر کی ہے اور مجلس پڑھی ہے انہی میں سے ایک جنابِ انس ابن حاری سے کاہلی ہیں جب یہ میدان میں آئے گا امام حسین سے اجازت لی کہا کہ مولا مجھے جا کے کچھ بات چیز کرنے دیجئے اچھا میں نے کل آپ کی خدمت میں ارس کیا تھا اگر آپ کے ذہنوں میں ہو کہ اہلِ بیعت کی نصرت کرنے کے تین طریقے ہیں یا تو دل سے نصرت کی جائے یعنی محبت رکھ کے دل میں یا زبان سے نصرت کی جائے اہلِ بیعت کے لیے بات کر کے یہ بھی نصرت ہے آپ اپنی زبان سے کوئی کام کریں آپ کو مرسیہ پڑھنا آتا ہے مرسیہ پڑھیں یہ بھی حسین کی نصرت ہے آپ کو نوہہ پڑھنا آتا ہے آپ نوہہ پڑھیں یہ بھی حسین کی نصرت ہے آپ کو زبان سے کوئی بھی بات کرنی ہے اہلِ بیعت کے لیے آتی ہے آپ وہ کریں یہ بھی اہلِ بیعت کی نصرت ہے اور یہ تاریخ میں بہت سارے افراد نے کیا اپنی زبان سے اہلِ بیعت کی نصرت کی ہے وہ بھی ناصرانے اہلِ بیعت ہیں جنہوں نے اپنی زبان سے اہلِ بیعت کے لیے بات چیت کی ہے اور ان کی زبانیں اہلِ بیعت کے چانے والوں کی جب زبان اہلِ بیعت کے لیے ہلتی ہے اور حرکت کرتی ہے روایت میں میں نے کل ہشام کا تذکرہ کیا تھا چھٹے امام کے صحابی ہیں روایت یہ بتاتی ہے کہ حارون رشید ان کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ ہشام کی زبان ہزار تلواروں سے بھی زیادہ خطرناک ہے اس لیے کہ جب ایک اہلِ بیت کے چاہنے والے کی زبان حرکت کرتی ہے اور اہلِ بیت کے معارف کو بتاتی ہے اور فضائل کو بتاتی ہے تو لوگوں میں ہلچل ہوتی ہے اہلِ بیت کی ایک چاہنے والی جس کا نام دارمیاں ہے آپ نے سنا ہوگا اس کے بارے میں اہلِ بیت کو چاہنے والی امیر المومنین کے لشکر کو بھاگتے ہوئے لشکر کو سفین کے میدان میں جس عورت نے امیر المومنین کے بھاگتے ہوئے لشکر کے قدموں کو جمع دیا سفین کے میدان میں گدارمیاں علی کی چاہنے والی جانتے ہو سفین میں جب علی کے لشکر کے قدم اکھڑ رہے تھے تو یہ ایک بلندی پہ جاتی تھی اور جا کے کہتی تھی لوگوں جس علی کو آجھ چھوڑ کے جا رہے ہو کل قیامت میں اسی سے سامنا ہوگا کل قیامت میں یہی علی ہوگا اسی علی کو مو دکھانا ہے جسے آجھ چھوڑ کے جا رہے ہو روایت یہ کہتی ہے کہ یہ دارمیاں ایک مرتبہ امیر المومنین جب شہید ہو چکے تو یہ مکہ گئی حج کے لیے حاکی میں شام بھی حج پہ آیا ہوا تھا اسی زمانے میں تو اسے کسی نے اشتلاح دی کہ وہ دارمیاں کہ جو جنگ سفین میں علی کے لشکر کی طرف سے رجس پڑھا کرتی تھی آج وہ آئی ہوئی ہے حاکی میں شام نے کہا کہ بلاؤ ہم اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں دارمیاں کو بلا لیا گیا حاکی میں شام ہے اور اس کا وزیر ہے حاکی میں شام نے دارمیاں سے کہا سنیے اہلِ بیت کی نصرت زبان سے کیسے ہوتی ہے جب یہ دارمیاں آئی حاکی میں شام کے سامنے تو حاکی میں شام نے اس سے کہا کہ دارمیاں میں نے سنا ہے کہ علی مر گئے ہیں تو دارمیاں نے برجستہ کہا علی نہیں مرے عدالت مر گئی ہے پھر ایک مرتبہ دارمیہ سے حاکم شام کہتا ہے کہ دارمیہ تم علی کی چاہنے والی ہو علی کے فضائل بیان نہیں کرو گی دارمیہ کہتی ہے کہ یہ موقع نہیں ہے کہ علی کے فضائل بیان کیے جائیں تو دارمیہ سے حاکم شام کہتا ہے کہ کوئی ایک فضیلت تو علی کی سنا ہو دارمیہ کہتی ہے حاکم شام اگر علی کے فضائل سننا چاہتا ہے تو اتنا سن لے اگر میں علی کے فضائل پڑھنا شروع کر دوں تو موسمِ حج تمام ہو جائے گا علی کے فضائل تمام نہیں ہوں گے ایک سرواد پڑھئے محمد و عالی محمد کے نام پہ موسمِ حج تمام ہو جائے گا مگر علی کے فضائل تمام نہیں ہوں گے پھر ایک مرتبہ حاکمِ شام نے یہ زبان سے نصرت ہو رہی ہے اہلِ بیت کی حاکمِ شام نے دارمیعہ سے کہا کہ دارمیعہ اگر ہم تمہیں مالِ دنیا میں سے کچھ دیں تو کیا قبول کروگی لے لوگی اگر ہم تمہیں کچھ دیں دارمیعہ نے کہا ہاں چیوں نہیں لیں گے دوگے تو ضرور لیں گے تو حاکمِ شام نے کہا کہ دارمیعہ کو سو سنہرے بالو والے اونٹ لکھو ہماری طرف سے اسے دئے جائیں عربوں میں اونٹوں کی مہنگی ترین قسم ہوتی تھی سنہرے بالو والے اونٹ حاکیم شام نے کہا کہ سو سنہرے بالو والے اونٹ لکھو اور دارمیاں کو ہماری طرف سے دے دو دارمیاں سے حاکیم شام کہتا ہے کہ دارمیاں ہم یہ تمہیں دے رہے ہیں اسے قبول کرو گی دارمیاں نے کہا چون قبول نہیں کریں گے مگر اتنا یاد رکھنا لینے کے بعد بھی تو تو رہے گا علی علی رہیں گے یہ لینے کے بعد بھی تو تو رہے گا علی علی رہیں گے اچھا آپ دارمیاں چلیے یہ زبان سے اہل بیت کی نصرت ہو رہی ہے جب لے لیے تو دارمیاں چلنے لگی اب پھر جملہ سنیے اہل بیت کی چاہنے والی یہ دارمیاں جب چلنے لگی تو حاکیم شام نے روکا اور روکنے کے بعد کہا کہ دارمیاں یہ بتاؤ کہ اگر علی ہوتے تو کیا تمہیں اتنا دیتے جب یہ سنا دارمیاں نے پلٹ کے کہا کہ تُو اتنے کی بات کر رہا ہے اگر علی ہوتے تو مجھے ایک درہم بھی نہ دیتے اس لیے کہ علی کا بیت المال غریبوں کے لیے تھا لوگوں کو خریدنے کے لیے نہیں تھا سلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے نام پہ تو یہ انس ابن حاری سے کہلی حسین کا سپاہی رسول اللہ کا صحابی اس کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس نے اپنی تلوار سے بھی نصرت کی ہے حسین کی اپنی زبان سے بھی نصرت کی ہے حسین کی اور اپنی جان سے بھی نصرت کی ہے حسین کی جب آئے ہیں نا میدان میں تو امام حسین سے فرمایا کہ مولا مجھے اجازت دیجئے کہ میں تھوڑی دیر ان لشکر والوں سے بات کرنا چاہتا ہوں امام حسین نے کہا کہ جاؤ جا کے بات کرو جب آئے تو سامنے عمر ساتھ تھا پسر ساتھ اس کو دیکھا اس سے بات کرنے کے لئے بڑھے عمر ساتھ نے دیکھا انس ابن حاری سے کاہلی رسول اللہ کا صحابی آیا ہے عمر ساتھ کہتا ہے کہ انس تم نے مجھے سلام نہیں کیا کیا تم مجھے مسلمان نہیں سمجھتے اب رسول اللہ کے صحابی کا جواب سنیے رسول اللہ کا صحابی کہتا ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ تم مسلمان کی بات کرتا ہے میں تجھے انسان بھی نہیں سمجھتا میں تجھے انسان بھی نہیں سمجھتا اس کے بعد انس ابن حاری سے کاہلی کہتا ہے کہ یاد رکھ میری رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کو حسین کہتے ہیں اور تیری رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کو یزید کہتے ہیں تیری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ یزید ہے اور میری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حسین ہے پھر کہتے ہیں سن میری عزت کا نام حسین ہے میرے شرف کا نام حسین ہے میری آنکھوں کا نام حسین ہے اور تیری عزت کا نام یزید ہے تیرے شرف کا نام یزید ہے تیری پناہ کا نام یزید ہے اور سن پسر راہ ساتھ تیری آخرت یزید کے قدموں میں ہے میری جنت کو حسین کہتے ہیں میری جنت کو حسین کہتے ہیں پھر کہا یہ زبان اہلِ بیت کی نصرت میں چل رہی ہے حسین کی نصرت میں کون؟ رسول اللہ کا صحابی پھر ایک مرتبہ کہتے ہیں سن پسر ساتھ تیرا رہنما وہ ہے کہ جو بندروں سے کھیلتا ہے اور میرا رہنما وہ ہے کہ جو آغوش پیغمبر میں کھیلتا ہے تیرا رہنما وہ ہے کہ جس کی ماں ہندہ ہے میرا رہنما وہ ہے جس کی ماں فاطمہ ہے تیرا رہنما وہ ہے تیرے رہنما کا اور میرے رہنما کا یعنی یزید اور حسین کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا فرمایا کہ میرا رہنما وہ ہے کہ جو تیرا رہنما وہ ہے کہ جو ولید کا وارس ہے میرا رہنمہ وہ ہے کہ جو حمزہ کا وارس ہے تیرا رہنمہ وہ ہے کہ جو شہبہ کا وارس ہے میرا رہنمہ وہ ہے کہ جو علی کا وارس ہے تیرا رہنمہ وہ ہے کہ جو حرب کا وارس ہے میرا رہنمہ وہ ہے کہ جو ابو طالب کا وارس ہے تیرے رہنمہ کا گھر وہ ہے کہ جس پہ بدکاریوں کا جھنڈا لگا ہوا تھا میرا رہنمہ وہ ہے جس کے گھر وہی کا ندول ہوتا تھا ایک سلوات پڑھئے محمد و آل محمد کے نام پر میرا رہنما وہ ہے کہ جس کے گھر وحی کا نزول ہوتا تھا اور حسین اور یزید کا مقابلہ کیا ہے جب ایک مرتبہ یہ خطاب کیا اس لشکر سے اور پھر پلٹے امام حسین علیہ السلام کی طرف جب جنگ کے لئے آمادہ ہوئے تو سن رسیدہ تھے نوے سال سے زیادہ عمر ہو چکی تھی مقتل یہ بتاتا ہے کہ ان کی یہ بھویں لٹک کے ان کی آنکھوں پہ آنے ہی تھی کمر خمیدہ ہو چکی تھی مگر جب جا رہے تھے امام حسین نے ان سے فرمایا کہ جہاد تمہارے اوپر سے ساقیت ہے تم بزرگ ہو چکے ہو تو امام حسین سے کہنے لگے کہ مولا پرزند رسول آج ہی تو جہاد کرنے کا دن آیا ہے آج ہی تو لڑنے کا موقع آیا ہے اسی دن کے لئے تو میں برسوں سے دعائیں مانگ رہا تھا اس لئے کہ رسول اللہ سے سنا تھا کہ میرے بیٹا حسین جب کربلا میں قتل کیا جائے تم پہ لازم ہے کہ اس کی نصرت کرنا میں اسی دن کے لئے تو جینے کی دعائیں مانگ رہا تھا ان کی کمر جھکی ہوئی تھی مڑی ہوئی تھی لہذا لوگوں سے کہا کہ میری کمر میں ایک نیزہ لگاؤ اور اسے باندھو اپنی کمر میں پٹکے کو باندھا نیزہ لگا کے اور کمر کو سیدھا کیا اس کے بعد ایک رومال لیا اور اپنی آنکھوں پہ باندھا آنکھوں کو اوپر چڑھایا تاکہ دشمنوں کو دیکھ سکیں اور گئے میدان میں چونکہ سوار نہیں ہو سکتے تھے لہذا پیدل گئے اور جانے کے بعد تلوار چلائی اور چودہ شامیوں کو واسل جہنم کیا اس حسین کے بزرگ چاہنے والے نے اور اس سپاہی نے اور رسول کے صحابی نے اس کے بعد جام شہادت نوش فرمایا چودہ لوگوں کو جب یہ جا رہے تھے تو امام حسین نے ان کے لئے ایک جملہ فرمایا شرق اللہ حسا یا کہا شیخ شیخ یہاں بزرگ کے معنی میں ہیں امام حسین نے فرمایا کہ اے بزرگوار اللہ تمہارے جہاد کو قبول کرے اللہ تمہاری اس کوشش کو قبول فرمائے اللہ تمہاری اس کوشش کو مقبول فرمائے اور اس طرح امام حسین علیہ السلام کی نصرت کی اور اپنی جان دے دی راہے حسین میں اور قربانی پیش کر دی راہے حسین میں بزرگ ہونے کے بعد لہذا کربلا کا میار یہ ہے کہ جہاں آپ ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھتے ہیں وہیں ایک نوے سال کا بزرگ نظر آتا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے لئے اپنی جان دے رہا ہے جان دے دی سیدو شہدہ نے جان دے دی قربانیاں دے دی اب یہ جو دن چل رہے ہیں اہلِ بیت کے گھرانے کے اسیروں کے ایام چل رہے ہیں اور یہ دن ان اسیروں کے ہیں جنہیں قید کر کے تیار بدیار پھرایا گیا کوفہ اور شام میں پھرایا جا رہا ہے اہلِ بیتِ اتھار پہ مصیبتیں اتنی ہیں آپ جانتے ہیں خدا کے وجود پہ لاکھوں کروڑوں دلیلیں اس دنیا میں ہیں مگر اللہ منقن صاحب فرماتے تھے کہ اللہ کے وجود پہ لاکھوں کروڑوں دلیلیں ایک طرف اور اثر کے وقت حسین کا سجدہ ایک طرف جیسے جیسے شہادت کا وقت قریب آ رہا تھا حسین کے چہرے پہ چمنان بڑھتا جا رہا تھا خدا کی بزرگی کی سند ملتی ہے کربلا کے میدان سے مجھے نہیں پتا کہ خدا کیا ہے اللہ کتنا بڑا ہے میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ جب شامِ غریبہ سارے خیمیں جل گئے تو سیدِ سجاد نے انہی جلے ہوئے خیموں کی رات پہ سر کو سجدے میں رکھا اور کہنا شروع کیا شکرا لکا یا اللہ شکرا لکا یا اللہ اے پروردگار تیرا شکر ہے اے خدا تیرا شکر ہے سیدِ سجاد قید ہو گئے مگر شکرِ خدا کر رہے ہیں اور روایتیں یہ کہتی ہیں کہ جب شامِ غریبہ آئی اور اہلِ حرم کے خیموں میں آگ لگائی گئی تو اللہ محافظ کی فائد حسین صاحب فرماتے تھے کہ ظالموں نے حسین کے خیموں میں اس طرح سے آگ لگائی کہ جیسے شکاری جنگل میں آگ لگاتا ہے شکاری جنگل میں کس طرح آگ لگاتا ہے جنگل کے چاروں طرف آگ لگا دیتا ہے تاکہ جو جانور بیچ میں رہ جائیں وہ اس طرف بھاگے تو اسے بھاگنے کا راستہ نہ ملے ادھر بھاگے تو اسے بھاگنے کا راستہ نہ ملے حسین کے خیموں میں چاروں طرف سے آگ لگائی گئی حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بی بی ہے کہ جو بار بار خیمے میں جاتی ہے اور جلتے ہوئے خیمے سے واپس آ جاتی ہے پھر اس خیمے میں جاتی ہے اور پھر واپس آ جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا اب جو یہ بی بی باہر نکلی اس کی پشت پہ ایک جوان تھا جسے لے کے یہ خیمے سے باہر آئی ارے یہ زینب علیہ مقام ہے کہ جو حسین کے بیٹے کی جان بچا رہی ہے سید الساجدین کو زینب خیمے سے باہر لے کے آئیں اور امام وقت کی نصرت کی اور جان بچائی روایت یہ کہتی ہے کہ جب آگ لگائی گئی خیموں کو انہی جلے ہوئے خیموں کی رات پہ زینب نے یتیم بچوں کو بٹھا دیا اور ان چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو بٹھانے کے بعد زینب نے ایک جلے ہوئے خیمے کی لکڑی اٹھائی اور اس کے بعد پہرہ دینا شروع کیا بچوں کا پہرہ دے رہی تھی کہ دیکھا ایک سارے بچوں کو دیکھنا شروع کیا بہن ام کلسوم سے کہا کہ بہن ام کلسوم میں نے سارے بچوں کو دیکھا ان میں سب نظر آ رہے ہیں مگر حسین کی یتیمہ سکینہ نظر نہیں آ رہی سکینہ نجانے کہا ہے اب ایک مرتبہ دونوں بہنیں رات کا سناٹہ تھا مقتل کی طرف چلیں اور یہ کہتی جا رہی تھی اے نا اے نا سکینہ اے میری بچی سکینہ کہاں ہو اے میری بچی سکینہ کہاں ہو کہ ایک مرتبہ ایک نشیب سے آواز آئی اے زینب ذرا آہستہ بولو اے میری سکینہ میرے سینے پہ سو رہی ہے میری بچی میرے سینے پہ سو رہی ہے جناب ذینب وہ ام کلسوم آگے بڑھی اب جو دیکھا تو کیا دیکھا ایک لاش بے سر ہے اس سے سکینہ لپتی ہوئی ہے ایک مرتبہ سکینہ کو اٹھا لیا اٹھانے کے بعد جناب سکینہ کو جیسے ہی اٹھایا جناب ذینب نے پوچھا اے میری بچی سکینہ یہ بتا دے کہ لاشے کی پہچان دو طریقے سے ہوتی ہے یا تو لاش کے اوپر سر ہو اس سے لاشے کو پہچانا جاتا ہے یا اس کے اوپر لباس ہو اس سے لاشے کو پہچانا جاتا ہے نہ تو اس لاش کے اوپر سر ہے نہ اس لاش پہ لباس ہے ارے تُو نے کیسے پہچانا یہ تیرے بابا کا لاشا ہے سکینہ نے کہا ہے پوپی اممہ جب میں روتی ہوئی مقتل کی طرف آ رہی تھی اپنے بابا کو پکار رہی تھی اس لاشے سے آواز آئی یا بنیہ الیہ اے میری سکینہ اے میرے سینے سے لگ جہا یہ تیرے بابا کا لاشا ہے اے پوپی اممہ میں اپنے بابا کے سینے پہ سو گئی وَسَيَعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُونَ اَيَّا مَنْ قَلَبِيًا قَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ بَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِ بابا کے سو ملتنے کا حکس بابا کیا بابا کے سینے بابا کے سو گئی ، بابا کے سہے ایسے پیش بیا فرائی موسیقی